حکومت وقت 2019 سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے تیرہ عرب چورانوے کروڑ روپیہ سود القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے جو بریٹش انٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑھاوا ہے اور مئی 2019 سے لے کے مئی 2023 تک اس پہ تیرہ عرب چورانوے کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے حکومت پاکستان پہ کرے امران خان پہ کیوں کیا ہے وہ تو ٹرسٹی ہے اس کے پاس تو ایک روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ثابت یہ یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ ان کا پرنسپل گواہ یہ بات یاد رکھئے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کے وجہ سے ان کا نام بنائے آج علی محمد بھی آئے تھا شہریار بھی آئے تھے میں بھی تھی ہمیں نہیں ملنے دیا لیکن جن لوگوں نے نو مائی کے بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے آنکرز کے سامنے وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں عزبیس تے کام نہیں مانتا عورت کی بے حرمتی نہیں مانتا اکلیوت کی بے حرمتی نہیں مانتا جنرلسٹ کی بے حرمتی نہیں مانتا وہ بندہ جیل میں ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ضرور ایک شکایت کروں گی تین ہمارے سینئر جرنلسٹس آج ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے بارش میں ان کو لاک اپ میں ڈالا گیا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے باہر دنیا کا کچھرا پڑا وائد ساری دنیا آتی ہے بڑنا جرنلسٹ جا سکتا ہے نہ پی ٹی آئے کا ایم این اے جا سکتا ہے یہ کیا طریقہ ہے آج اتنے سارے لوگ آئے تھے یہ پبلک ہیرنگ تھی آٹھ لوگ سے شلوار کمیز میں پتہ نہیں کون اور یہ پبلک آگئی ہے یہ کیسی اتنی فٹ پبلک ہے کہ چنے میں لوگ آ جاتے ہم نہیں آ سکتے ہم تو کئی بھاگ بھی نہیں سکتے ہمارے تو گھر کے ایڈریس ٹیلیفون نمبر سب کو پتہ ہے تو کس چیز سے پھر ڈرتے ہیں تیسری بات ان کا جو ایک اور مارشاللہ چہیتا ہے جس نے کل وہ پریس کانفرنس کی خاور مانے کا اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے وہ یہ باتیں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں نہیں کر پائے گا وہ جس قسم کی غلازت پاکستان میں پھیلا رہا ہے کبھی بھی میں نے اس ملک میں یا کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ہاتھ مارے ایک چیز ہوتی ہے دنیاوی قوانین ہوتے ہیں ٹرافک کے قوانین بجلی کے قوانین یہ تو آپ اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک میہ بیوی کا پاک رشتہ ہے یہ جو گندہ کیس چل رہے ہیں عدت والا جس پر پریس کانفرنس آدمی نے کی ہے یہ قرآن کے آئین کے احادیث کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ایم ایف ایلو جتنے آپ کے قوانین ہیں پریسرنٹس ہیں ان سب کے خلاف ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اسمان سے ہوت رہے کہ اس کے لئے سارے قوانین بھی بدلنے ہیں کس چیز کی حوث ہے کیا چاہیے کیا ہرز ہے کیا مل جائے گا قبر تو کوئی پیسے نہیں لے گیا آج تک تو یہ جو سارا ڈراما ہو رہے پاکستان میں یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے آپ کے گھرے لو معاملات ہمارے ہیں آپ کے گھر میں تاپیں گے بھی آپ کی بیویوں کی جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں ہم آپ کے پیچھے بھی گھومیں گے ہم آپ کے بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوس کریں گے ہم آپ کی بھینوئیوں کو بھی اٹھائیں گے ان کو الیکٹرو کیوٹ کریں گے تو اگر یہ میسج جا رہا ہے یہ میسج فیل ہو چکا ہے عوام اٹھ چکی ہے عوام کئی نہیں جا لیے لیکن عوام ہشیار ہے ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابھی بھی وقت ہے اکل کے ناخن ہوش کے ناخن جو بھی ہے سارے وکلہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت 99 فیصد وکلہ خان صاحب کے ساتھ ہیں پورا پورا بار نکلے گا پورا پاکستان نکلے گا اس آدمی کے لیے کیونکہ وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے انصاف لارج فارم کو بہت شکریہ یہ ہزاروں جو ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے خان صاحب نے تو یہ بھی بول دیا تھا ملٹری ٹرائل والوں کو کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں چھوڑ دے پارٹی اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان سٹیوپڈ ہتکنڈوں سے کہ خان سے نہیں ملے دیا دھوپ میں کھڑا کیا بارش میں کھڑا کیا ہم خان کو چھوڑ دیں گے ہوئی نہیں سکتا اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں یہ جھوٹی اسیملی ہے یہ بھی گرے گی یہ جھوٹے ایمینے سے یہ بھی سارے گریں گے بڑے نہ روزے رکھیں ہم ایک رب کی بازت کرتے ایک ہی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہمارا اور کوئی رب نہیں ہے اور بائیڈن بائیڈن نے ویسے چلے جانے نوویمبر میں تو جس ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں خان کی بیوی خان کا خاندان ان کے سٹاف والے خان کے ورکرز اس سے بڑنا کچھ بھی نہیں یہ یاد رکھیں بہت شکریہ مجھے تو جیسے کوئی بات نہیں معلوم نہ میں کور کمیٹی میں ہوں نہ پولٹیکل کمیٹی میں تو مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں اس میں اور بھی بہت جائیں گے میں تو یہ سنا ہے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان کو پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں سنا یہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ایڈ کر دوں گی آپ کے سوال کا کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکھٹی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ شاید خاکان صاحب کی پارٹی کا تو اوویسلی محمود اچکزئی صاحب کا منڈیٹ ہے وہ ان سے بھی بات کریں گے ایس پر خان صاحب کے انسٹرکشن کے دیکھیں یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں ہے نہیں نہیں موتاج نہیں ہے ایک عمران خان پورے پاکستان کے لئے پورا ہے اگر شہید شاہین صاحب کی اور شہید افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے وہ ہم پارٹی کے اندر ریزولف کر لیں گے ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا نو فروری کو انہیں جھوٹا الیکشن کر رہا ہے کیونکہ آٹھ فروری کوئی عوام کو فیس نہیں کر سکے یہ باتیں ہیں مین ایشو ہیں عزبہ استحقام اس سے دہان ہٹانے کے لئے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا کبھی اس نے گاڑی بدل لی یہ فضول باتیں یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں یاد رکھے بڑے بڑے نام تھے چلے جائیں گے پرس کانفرنس کر لیں گے پارٹی نہیں رہے گی ہم دل پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے جب ویو اینسی ہو رہی تھی جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے ہم 40% 47% پاپیلاریٹی پہ تھے اب تو 80% پہ 87% پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چیزوں سے ایسی ڈراما ہے یہ بتاہیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے انہوں نے پرس کانفرنس کر لیں اب کچھ لوگ جیاں وہ واپس آنے کے ذکر میں تو آج ایک بندے نے آپ کے لئے پیان دے دیا کہ عدالت میں تو یہ کیا چل رہا ہے کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں کچھ پیانات دے رہے ہیں نہیں خان صاحب نے اس دو بات کی عدالت میں کہتے ہیں ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری دہشت گردی ان کی بیویاں ان کی بچیاں ان کا سٹاف ان کا گھر بربادی کر دی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھی اور وہ اپنے فائلیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے چلے گئے کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا خود کروں گا کیس بائی کیس کروں گا چلے صرف کیسی اگلے کروں است لگ 31 سکتے ہیں کیسے چکے کروں گا کروں گا kr COVID ھ inappropriate چکے "! موسیقی